ایک سوال بہت کسرت سے آرہا ہے کہ سر میں نے بہت گناہ کیے ہیں میں نے بہت گناہ کیے ہیں کیا میرے گناہ بھی معاف ہوں گے دیکھو قرآن کریم میں سورة الفرقان کی آیہ نمبر 68 سے 70 تک میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ اس کے بعد مجھے جواب دیجئے گا ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ وہ اقدے زندگی کے حل ہو جاتے ہیں وہ وہ مسائل سول ہو جاتے ہیں جو ہمیں پریشان کیے رکھتے ہیں قرآن کریم میں سورة الفرقان کی آیہ نمبر 68 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر جو اللہ کے سوا اور معبود کو نہیں پکارتے یعنی اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل یا حلاق نہیں کرتے یعنی کوئی ریزن ہو تو ہی ایسا کام کرتے ہیں بغیر ریزن کے انوسنٹ لوگوں کو نہیں مارتے پھرتے انوسنٹ بینگز کو نہیں مارتے پھرتے اور پھر اللہ نے فرمایا وَنَا يَزْنُونَ اور نا زنا کرتے وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اور جو یہ کام کرے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے یا پھر کسی کو قتل کر دے ناحق یا پھر زنا کرے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہ کا بدلہ پائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیہ میں فرماتا ہے يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بدلہ کیا ہوگا کہ قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مکرر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ the punishment will be multiplied multiply ہو کے punishment پڑے گی اور آگے اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةِ اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا اب آپ کہیں گے سعاد صاحب آپ تو ڈر آ رہے ہیں میں نے تو سوال پوچھا تھا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں تو اب میرا کیا ہوگا اب اگلی آیت نمبر ستر کی طرف آؤ اللہ فرماتا ہے ہاں اللہ من تابہ ہاں وہ نہیں جنہوں نے توبہ کر لی جنہوں نے توبہ کر لی کفر کیا تو توبہ کیا ہوگی ایمان لے آئے مشرک تھے تو توبہ کیا ہوگی ایمان لے آئے اللہ من تابہ تو توبہ کی توبہ کی کے باری طالعہ اب وہ راستہ نہیں چنوں گا اب اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا اب زنا نہیں کروں گا اب چوریاں چکاریاں نہیں کروں گا اب رشوت نہیں لوں گا اب کسی کا حصہ نہیں کھاؤں گا گناہوں سے توبہ کر لی اور اگر پہلے ایمان والا نہیں تھا تو اب ایمان بھی لے آیا اور اگر پہلے صرف صاحب ایمان تھا پر گناہ بھی کرتا تھا تو اب توبہ کرے گا توبہ کرے گا کہ کیا مطلب ہے صرف ان گناہوں کو چھوڑے گا نہیں بلکہ اب نیک عمل بھی کرے گا اس لیے اگلے ورڈ میں فرمایا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور صالح عمل کرنے لگے گا نیک عمل کرنے لگے گا تو پھر کیا ہوگا فَأُنَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا یعنی کہ پہلے تمہاری زندگی گناہوں میں گزر رہی اب وہی زندگی نیکیوں میں گزرے گی جہاں تم گناہ کرتے رہتے تھے اب وہاں نیکیاں کرتے رہو گے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور تمہارا رب جو ہے نا وہ بے شک بڑا غفور بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے اب آپ کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے غفور اور رحیم ساتھ ساتھ کیوں بیان فرمایا کہ بھئی غفور کہہ دیتا تو کافی تھا کہ اللہ بڑا غفور ہے تو غفور ہے تو اس لئے معاف کر دیا میرے گناہوں کو رحیمہ کیوں ارشاد فرمایا رحیمہ اس لئے ارشاد فرمایا کہ وہ جب معاف کرتا ہے نا کسی کو تو پھر اس کو عطا بھی کرتا ہے اس پہ رحم بھی فرماتا ہے اور جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے اس پہ رحم فرماتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی الخیر کر دیتا ہے برزخ میں آسانیاں کر دیتا ہے قیامت میں آسانیاں کر دیتا ہے جنت میں داخل کر دیتا ہے اس لئے غفور کے ساتھ رحیم دونوں ملا کہ اللہ عز و جل نے دونوں صفات یہاں بیان فرمائی کہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ پھر عطا بھی کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے اگلی آیہ سیونٹی ون بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے تو اب بات سمجھ میں آئے آپ کو تو اگر کبھی انگنہ کے کام کر لیے برے کام کر لیے ہیں تو اب توبہ کرو استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے جو معافی مانگتا ہے جو نادم ہوتا ہے جو گناہ کے راستے چھوڑ دیتا ہے نیکیاں اختیار کرتا ہے واقعی میں شرمندہ ہوتا ہے ان راستوں کی طرف نہیں پلٹتا جن سے توبہ کر چکا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو پھر کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی تو وہ لوگ ہیں جب پلٹتے ہیں تو رب تعالیٰ پھر انہیں نوازتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر اللہ فرماتا ہے سنو وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے پھرتے جھوٹ نہیں بولتے اور کسی بھی بیکار چیز لغف چیز ٹائم ویسٹنگ چیز کسی بھی فالس ہٹ ان کا جب ایسی چیزوں سے گزر ہوتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح آنکھیں بند کر کے اگنور کر کے اس کو گزر جائے کوئی گندی چیز پہ نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیتے ہیں کوئی گناہ سامنے آ جائے تو اسے نظر پھیر لیتے ہیں نہ کہ اس کے پیچھے گناہوں کے بھاگنا شروع کر دیں جیسے کہ ہم کرتے ہیں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی اس کے پیچھے چل پڑے اس کے خیالات میں گم ہو گئے کوئی گندی ویڈیو دیکھی تو اسے بار بار دیکھنے بیٹھ گئے کوئی گندی تصویر دیکھی تو اسے دیکھتے رہ رہے ہیں کوئی گندی کوئی گندہ لطیفہ سن لیا تو خود بھی اچھا لگا کیونکہ اب مزاجی بگڑ گیا ہے اب دوسروں کو بھی سنا رہے ہیں کہ تم بھی یہ گندہ لطیفہ سنو اور اپنے کانوں کو اور اپنے دماغ کو میری طرح گندہ کرو تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ گزر جاتے ہیں اور پھر فرمایا جنہیں اگر ان کے رب کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب آپ انہیں دین حق کی دعوت دیں تو ان کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو افسوس ہوتا ہے وہ الٹا آپ سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں اندھے بہرے بن جاتے ہیں اور پھر اللہ فرماتا ہے اور وہ یہ مانگتے ہیں اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک دے اور ہم کو پرہزگاروں کا امام بنا اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے انہیں جنت میں اونچے مقامات دیے جائیں گے اور ان کا جو استقبال ہوگا وہ آداب سے ہوگا تسلیمات سے ہوگا سلام سے ہوگا ان کا استقبال خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسی زندگی میں رہیں گے حسنت مستقرم و مقاما کیا ہی اچھا ایسا ٹھکانہ ہے ایسا مقام ہے جو استقرار والا ہے ہمیشہ کی رہائش والا ہے تو اب ان آیات سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ مالک وہ خالق وہ رب کائنات ہمیں بخشنا چاہتا ہے ہمیں معاف فرمانا چاہتا ہے اگر ہم توبہ استغفار کریں اس کے آگے گڑ گڑائیں اپنی عرض رکھیں اس سے معافیاں مانگیں تو وہ معاف کرنے والا ہے اور پھر جب معاف کر دیتا ہے تو پھر عطا بھی فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد سیاسات قدری